اسلام علیکم and welcome back to my new vlog مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اس دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور تمام کامیابیاں آپ کی نصیب میں کرے آمین سما آمین تو چلیں جی ہم اپنے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس جو لوگ نئے آتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آرام سے پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولا کریں تو یہ ہم لوگ جا رہے ہیں کروز کے اوپر تو ٹائٹل سے تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور ساتھ میں یہ بہت ہی خوبصورت کروز تھا اور یہاں پہ فور آور ہم نے گزارے تھے فور آور کی یہ جرنی تھی جو کہ بہت ہی بیوٹیفل تھی اور جو یہ سارا آرینجمنٹ تھا یہ ہمارے جو ہوتل والے ہیں ان لوگوں نے ہمارے لئے کرویا ہوا تھا اور ہم لوگوں نے بہت انجوئے کیا اور یہ فورتھ ڈے تھا ہمارا ٹرکی میں تو ہم لوگ جو لاسٹ میں نے بلوک ڈالا تھا اسی دن کا ہے یہ ہم لوگ رات کو ہم لوگ کروز کے اوپر گئے تھے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو گائز ہم لوگوں نے یہاں پہ اتنا انجوئے کیا کہ فور آور کا ہمیں بالکل بھی نہیں پتا چلا کہ فور آور کیسے گزر گئے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں کروز کے اوپر اور ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے کیونکہ اتنی انٹرٹینمنٹ تھی اور اتنا مزہ آیا اور ساتھ میں ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام رات کا ٹائم تھا سوری رات کا ٹائم تھا ایٹ او کلاک کا ایٹ او کلاک سے لے کے ٹویلف او کلاک تک ہم لوگ یہاں پہ رہے ہیں تو ویدر کافی زیادہ یہاں پہ تھنڈ ہو چکی تھی کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں جب سی کے اندر آدمی ہوتا ہے پانی کے اندر تو پھر سردی تو کافی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہوا بھی کافی تھنڈی چل رہی تھی لیکن میں نے تو بہت انجوئے کیا کیونکہ مجھے سردی بہت پسند ہے لیکن یہاں پہ لوگ کافی سارے سردی سے کامپ رہے تھے اور وہ کافی کم تھے جو باہر آ رہے تھے میں تو کروز کے اوپر تھی مجھے تو بلکل بھی تھنڈ سے پرابلن نہیں ہوتی مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اور یہاں پہ لوگ اتنی سردی سے کامپ رہے تھے اور جو میری دونوں بیٹیاں ہیں وہ بھی اندر بیٹھی ہوئی تھی ان کو بھی اتنی سردی لگ رہی تھی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کو سردی کیوں نہیں لگ رہی میں نے کہا مجھے تو بلکل بھی سردی نہیں لگتی اور میں نے تو بہت انجوئے کیا تو قائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ویو بہت ہی خوبصورت ہے جو کہ اتنا مزہ آیا مجھے دیکھ کے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنا خوبصورت ویو اور اتنا پیارا ویدر تھا ساتھ میں کہ ہم لوگوں نے بہت انجوئے کیا اور میں ساتھ میں اوپر کافی زیادہ میں ٹائم میں نے گزارا ہے کیونکہ مجھے بڑا مزہ آیا ان لوگوں نے یہاں پہ بیٹھنے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا اوپر بیٹھ بھی سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لوگ بہت کم بیٹھے ہوئے تھے باہر زیادہ کم بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ سردی کی وجہ سے اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا ہمارا ڈینر سٹارٹر پہلا ان لوگوں نے ہمیں یہ دیئے تھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے ہمیں ہمارا ڈینر دیا ہے یہ رہی فش تو فش تو کافی مزے کی تھی میں نے تو بہت انجوئے کی لیکن ہم لوگ جو ہے نا بس شروع سے اسی طرح کی کھانے کھا رہے گئے گئیں اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ زیادہ سپائسی کھانے اچھے لگتے ہیں تو جناب یہ رہا بوسپرس بریج جو کہ بہت ہی زیادہ فیمس ہے ٹرکی میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا بریج ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دن کے ٹائم بھی ہم لوگ یہاں سے جب یہاں سے گزرے ہیں تو میں نے کافی سارے ویڈیو یہاں پہ بنائے تھے جو میں نے پچھلے شاید ویڈیو میں شیئر کیا تھا مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے لیکن یہ بریج بہت ہی خوبصورت ہے آپ لوگ بھی دیکھ کے انجوئے کریں تو گائز اس کے آگے جو آنے والے کلپ ہیں اس کے اوپر میں نے وائس آبر نہیں کیا وہ آپ لوگ اسی طرح انجوئے کریں مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے موسیقی موسیقی تو گائز مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرے یہ والے جو کلپ ہیں بہت پسند آئے ہوں گے کیونکہ یہ ان لوگوں کے جو ان لوگوں کا کلچر کے جو ڈانس ہیں وہ ان لوگوں نے کیے ہیں اور ساتھ میں بیلی ڈانس کر رہے تھے اور کافی سارے ڈانس انہوں نے کیے تھے جو میں نے کلپ کافی کم ڈالے ہیں کیونکہ ویڈیو کافی بڑا ہو جاتا تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والا ویڈیو ضرور پسند آئے گا تو گائز اس کے بعد ہم لوگ اپنے ہوتل میں چلے گے تھے کیونکہ ہماری ٹیکسی آئی ہوئی تھی اور ہم لوگ اپنے ہوتل میں چلے گے تھے اور اس کے بعد یہ رہا جی نیکسٹ ڈے یہ فیفت ڈے تھا ہمارا اور یہ نیکسٹ ڈے ہم لوگ جو ہے وہ موننگ میں بریک فاسٹ کرنے کے لیے سیون ہل ریسٹورنٹ میں گئے تھے وہ میں آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور یہ رستے میں ہم جا رہے تھے اور یہ جو جوس والے ہیں یہ تو ہر جگہ پہ وہاں پہ جہاں پہ بھی آپ جائیں گے ہر تھوڑے فاصلے کے اوپر یہ جوس والے ہوتے ہیں تو ہم لوگ یہاں سے جو ہے وہ جوس لے رہے تھے کیونکہ ان کا بہت ہی فریش اور بہت ہی مزے کا جوس ہے جو کہ میں نے تو بہت انجوئے کیا جو کہ میں نے تو بہت انجوئے کیا کائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ویو ہے اور جو ٹیکسی والا ہے اس نے ہمیں یہاں پہ اتارا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو ریسٹورنٹ ہے وہ بلکل یہاں کے بلکل پاس ہے فائف منٹ کی ووکنگ ڈسٹنٹ پہ ہے تو آپ لوگ آرام سے چلے جائیں تو یہاں پہ پھر ہم لوگ گزر رہے تھے تو سیکھو میں نے جب دیکھا تو یہ تو میری بہت کمزوری ہے مجھے بہت ہی پسند ہے پانی مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے کہا میں تھوڑا سے یہاں پہ ویڈیو بنا لیتی ہوں اور آپ لوگ بھی دیکھیں اور انجوئے کریں تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ جو ہے وہ ووک کر رہی تھی اور اتنا پیارا ویدر تھا اور اتنا خوبصورت ویو اور ساتھ میں اتنی مزے کی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ مجھے تو بہت مزہ آیا اور ساتھ میں یہاں پہ بہت سارے لوگ تھے جو فشنگ کر رہے تھے اور ان لوگ کی صفائی بہت زیادہ ہے میں نے دیکھا کہ اتنی صفائی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں بلکل بھی یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کچرہ آپ کو نہیں نظر آئے گا اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ رہا سیون ہل ریسٹورنٹ جو کہ بہت ہی خوبصورت اور اس کا ویو بہت خوبصورت ہے میں آپ کو اوپر جا کے دکھاؤں گی روف ٹوپ پہ ہم لوگوں نے بریک فرسٹ کیا ہے موسیقی تو گائز میں یہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ یہ والا جو ریسٹورنٹ ہے یہ اسے وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہے کیونکہ اس کا جو ویو ہے نا بہت ہی پیارا ہے یہ آیا سوفیا اینڈ بلو موسک دونوں بلکل اس کے قریب ہیں اور ساتھ میں سی بھی بلکل قریب ہے اور اتنا پیارا اس کا ویو ہے کہ تمام لوگ یہاں روف ٹوپ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا بریک فرسٹ انجوئے کرتے ہیں اور ساتھ میں اتنے زیادہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں پکچر بناتے ہیں یہاں پہ جو بریک فرسٹ ہے وہ تو کمی لوگ کھاتے ہیں بس یہاں پہ انجوئے بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں اور جو ہے ہم لوگوں نے بھی بہت انجوئے کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو موسک بلکل پاس کا اس کے اور ساتھ میں اس کے سامنے جو ہے وہ آیا سوفیا ہے دونوں موسک بلکل آمنے سامنے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ہیں تو قائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ برڈز تھی اتنی برڈز تھی کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ کوئی اٹیک کرنے والی ہیں اس طرح سے یہ چیخیں مار رہی تھی اور بار بار آ رہی تھی کیونکہ میرے خیال میں یہاں پہ کھانا کھا رہے تھے سب لوگ بیٹھ کے اور ان کو کافی زیادہ لوگ کھانا جو ہے ان کی طرف پھینک رہے تھے اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اٹیک کر رہی تھی اور میری بیٹیاں بہت زیادہ ان سے ڈر رہی تھی لیکن مجھے تو بہت کیوٹ لگی ان کی آوازیں بہت ہی پیاری تھی جو میں نے میوٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد آپ ہمارا جو ہے بریک فاسٹ وہ دیکھیں اور میرے ویڈیو کو انجوئے کریں تو جناب یہ رہا ہمارا بریک فاسٹ آپ لوگ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی یمی بہت ہی ڈیلیشس بریک فاسٹ ہے جو کہ ہم لوگوں نے کیا ہے اور اتنا زیادہ یہ کھانا دیتے ہیں کہ یہ ایسا لگ رہا تھا جیسے دس لوگوں کا کھانا ہے یہ ہم لوگ تین لوگ تھے لیکن ہم لوگ بلکل بھی یہ فنش نہیں کر سکے کیونکہ اتنا زیادہ کھانا دیتے ہیں اور بہت سارے ڈیشس ہیں جو کہ ہم لوگ جو ہے وہ بلکل بھی تین لوگ تو نہیں کھا سکتے اور بس یہ اسی طرح دیتے ہیں ان لوگوں نے سب کو بس ایک جیسا ہی دیتے ہیں یہ نہیں کہ ڈیفرنٹ کسی کو دیں سب کا کھانا ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو بہرحال ہم لوگوں نے بہت انجوئے کیا تو باقی آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو جو ہے ہمارا بریک فاسٹ اور ہمارا ویڈیو کیسا لگا مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ کو ہمارا یہ والا ویڈیو ضرور اچھا لگے گا پلیز اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پولئے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیار رکھئے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے تینکیو سو مچ پور ووچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ